عوض بللہ من اشتہ و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نجی 505 لیسن 23 ہمارے پاس ڈائریکشنز فور ریسارچ ان لینگویج لرننگ ریسارچ ویدن اپلائیڈ لینگویسٹکس اچھا اپلائیڈ لینگویسٹکس کے اندر ریسارچ ٹرینڈ کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ سٹڈی کرنا ہوگا کہ بیسیکلی اپلائیڈ لینگویسٹکس ہے کیا اس میں ہم کیا سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں لائک ٹیچرز اینڈ ٹرانسلیٹر کو کس طرح سے ٹرین کرنا ہے اور ڈیفرنٹ بائی لینگویل پرگرامز کس طرح سے ڈیزائن کرنے ہیں لینگویج ٹیسٹ اس میں آ جاتے ہیں اور پھر بہت ساری ڈسکشنز اس طرح سے اب اس کو ڈیفرنٹ ڈیسرچز نے اپنے اپنے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے سب سے پہلے یہاں پہ ڈیویز کا کنسیپٹ دیا ہے ڈیویز اور ایلڈر ایمپسائیز ڈیلز ویڈا سوشل پرابلم ڈیویز کا کنسیپٹ دیا ہے مطلب کہ لینگویج کے اندر جو سوشل پرابلم ہوتے ہیں اس چیز سے ڈیل کر رہتے ہیں گریب نے کہا ہے ڈیفرنٹ بائی لینگویسٹک ڈیفرنٹ بائی لینگویسٹک ڈیفرنٹ بائی لینگویسٹک آگے جی سیلسی مرسیہ نے کہا ہے پہلی لینگویسٹک ڈیفرنٹ بائی لینگویسٹک ڈیفرنٹ بائی لینگویسٹک اور گرانٹ نے کیا کہا ہے گرانٹ ایکسپلینز کہ ریسرچ in applied linguistics is a process of arriving at answer to questions situated in current understanding employing a methodologically religious way ایل ایم ایم پرپوز فائف مین کریکٹریسٹک آف ریسرچ اچھا اب جو applied linguistics کے اندر ریسرچ ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے ایل ایم ایم نے اس کے فائف خصوصیات بتائی ہیں ریسرچ کی جو کہ applied linguistics کے اندر ہوتی ہے سب سے پہلے جی ریسرچ چھوٹ بھی empirical logical reductive planned imaginative اس نے فائف کریکٹریسٹک بتائی ہیں نیکسٹ ہے ایم سی ڈانف نے فور کریکٹریسٹک بتائی ہیں وہ کیا کیا ہیں interest originality specificity and disseminations of both research question and findings نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹوپک نمبر 82 ہے explicit and implicit learning and awareness اچھا یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ scam did believe that it is not necessary that implicit instruction result in implicit learning ضروری نہیں ہے کہ جو instruction ہے وہ implicit way میں دی جائیں instructions تو learning جو ہے وہ implicit ہی ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ implicit اور explicit learning یہ ہوتی ہے implicit learning explicit learning میں basically جو learner ہوتا ہے وہ consciously چیزوں کو سیکھ رہا ہے language کو learn کر رہا ہے اور اس میں وہ time لے رہا ہوتا ہے outcomes دینے کے لیے اور problem solving کے لیے وہ وقت لے رہا ہے یعنی کہ وہ decision making میں conscious awareness سے کام لے رہا ہوتا ہے آپ کے اہلے سوچ سمجھ کہ وہ language کو learn کر رہا ہے اس میں time دے رہا ہوتا ہے اور جو implicit learning ہوتی ہے وہ unconscious learning ہے انگلیش بولتے ہیں اور ان کے ساتھ جسٹ گپ شپ کرنے کے لیے انگلیش سیکھ رہے تو جب انگلیش کو سیکھ گا تو انگلیش لرننگ ہوگی زیادہ اس میں conscious awareness نہیں ہوگی وہ سیکھ لیا تو ٹھیک ہے نہ سیکھ تو بھی ٹھیک ہے تو یعنی کہ وہ اس کی لرننگ ہم اس کی لرننگ کو کہیں گے یہ اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے next time ہر پاس input output and frequency coder emphasize that language input needs to be differentiated for intake according to him input deals with utilization of existing rules where is intake is a part of input and results from the comprehension of intake two factors availability and accessibility determine the input اب یہ wala excuse میں پوچھ جا سکتا ہے question میں پوچھ جا سکتا ہے کون سے factors ہیں جو input کو determine کار رہے ہوتے ہیں تو availability and accessibility for comprehensible output the input has been observed to comprehensible to comprehensible output کے لیے ضروری ہے کہ comprehensible input دی جائے جب تک input جو ہوگی understandable نہیں ہوگی output comprehensible نہیں ہوگی the language users use correct form of attendances for successful transmission of the intended meaning بطلب جو intended meaning ہے وہ transmit کرنے کے لیے جو ہم بات کر رہے ہیں جو attendance ہے وہ اس کے لیے پھر language کو correct use کرنا چاہیے correct form جب تک use نہیں کریں گے تب تک ہم correct import نہیں دے رہے ہوں گے تب تک ہم اپنے جو intended meaning ہے وہ transfer نہیں کر سکیں گے sometimes under some conditions output facilitate second language learning in ways that are different form those of input for the development of frequency processing is the key factor that has the ability to match the outcomes within intended meanings مطلب کہ frequency بھی اہم کردار دا کاری ہوتی ہے intent meaning meaning اگلے بندے تک پہنچانے کے لئے current trends and research in پاکستانی context اب پاکستان میں کیا trends ہے research میں انگلیش لینگویج is a global language and more than 1.5 billion people in total native and non native combined اچھا یہ ملہی مسکیوز پوچھا جا سکتا ہے کہ پورے دنیا میں کتنے لوگ انگلیش سپیکر ہیں کتنے لوگ انگلیش سپیکر سکتے ہیں تو وہ ہیں 1.5 billion اچھا اس میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے اس میں native اور non native combined 1.5 billion بنتے ہیں ان ساری فیلز میں جو انگلیش ہے وہ dominant language بن چکی ہے کم انگلیش کو use کرتے ہی اس میں بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پا رہے ہیں کیون کیون ہم لوگ انگلیش کو as a second language سیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارے teachers ہیں وہ non native teachers ہمیں آویلیبل ہوتے ہیں تو اس میں پھر بہت سارے پرابلم ہیں جیسے انڈریالیسٹک ٹیچنگ مٹیریل جو ہے ہمارے پاس اینڈ ٹیچنگ سٹریٹیجیز سٹریٹیجیز جو ہیں وہ ایسی ہی نہیں ہیں جیس ہم ہم انگلیش کو جیسا کہ جو L1 لرنر ہیں جو L1 as انگلیش کو سیکھتے ہیں جیسے ان کے پاس ٹیچنگ ویسی ہمارے پاس نہیں ہے چلنگ جو اسل teachers include teaching english as a second language in different situations assessing second language learner with different abilities and facilitating the procedure of second language acquisition